جو کتاب حدیع مبلغین ہے اس میں کتاب شناخت نماز کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت مالدار شخص تھا اب میں بالکل فقیر ہو گیا ہوں پیغمبر نے کہا کیا تم نماز نہیں پڑھتی ہو اس نے کہا پیغمبر اسلام میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں پیغمبر نے کہا کیا تم روزے نہیں رکھتے کہا کہ میں رمضان کے روزے تو چھوڑیے میں تین مہینے مسلسل رجب سے لے کر رمضان تک پابندی سے مصطحب روزے تک رکھتا ہوں پیغمبر اسلام تاجب میں پڑھ گئے کہ ایسا کون سا اس نے گناہ کیا کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی اس وقت جبریل امین نازل ہو اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا درود و سلام آپ کے اوپر بھیجتا ہے آپ اس بندے سے کہہ دیں کہ اس کا جو باغ ہے اس باغ کے اندر ایک گھونسلہ ہے چڑیا کا اس گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی کا ایک ٹکڑا موجود ہے جس کی نہوست کی وجہ سے تمہارے مال میں بلکل برکت ختم ہو گئی اور تو مفلس و نادار ہو گئے پیغمبر اسلام نے اس شخص کو یہ بات بتائی وہ شخص اپنے باغ میں گیا اور وہ عام طور پر ہوتا ہے جانور کوئی نہ کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے آتے ہیں کسی ہڈی کا وہ اس نے گھونسلے میں سے نکال کر کسی دور جگہ پھیک کر آیا اس کے اثرات بد دور ہوئے اور دوبارہ مال کے اندر اس کے برکت آنی شروع ہوئی تو آپ خود سوچیں کہ بے نمازی کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ اتنا زیادہ نہوست رکھتا ہے تو ایک مجسم بے نمازی آپ کے اطراف میں موجود ہو مجسم بے نمازی آپ کے گھروں کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہو تو وہ گھر کتنی بلاؤں تکلیفوں مشکلات پریشانی ہو اور فقر و فاقع کا شکار ہوگا جو لوگ آج ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اب بے نمازی سے مراد یہ نہیں کہ جو شروع سے آخر دے ایک نماز بھی نہ پڑھتا ہو جو گنڈے دار ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ یہ کفالہ نماز فجر کی روزانہ قضا ہو گئی ساری نمازوں قضا کر کے کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا ان کے بھی اثرات نحوست اسی انداز کے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نمازیں ٹھیک بھی کر رہی ہیں لوگ بڑے پریشانہ ہوتے ہیں جیسے اس نے آ کر کہ میں تین مہینے کے مستحق روزے بھی رکھتا ہوں تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں کوئی باجبات اپنا چھوڑتا نہیں پھر بھی میں مفلس ہوتا جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اپنے اطراف والے لوگوں پر وہ تو وہ اگر ویسی خراب رہے اور آپ ذاتی طور پر اپنے عمل کو اچھا کرتے چلے گئے تو لا محالہ ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے اور یہی بے برکتی اور نقصان کا سبب آپ بنیں گے جیسے کوئی بہت بدبودار چیز کمرے آپ لاک خوشبو لگا کے بیٹھے رہے ہیں اور کوئی سڑھی مچھلی کمرے میں لاکے رکھ دیں تو اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے آپ فقط اپنے لباس پر خوشبو سے گندے اور برے اور بدبودار چیز کے اثرات کو دور نہیں کر سکتے تو بہت ضرورت اس بات کی جب ہی ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ تبلیغات کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے حال کو بھی تب بھی آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گی وانا دوسرے جو خراب ہوتے چلے جائیں گے آپ پہ تبلیغ نہ کرنے کے نتیجے اس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی